دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کے بارے میں دو باتیں یاد رکھنا ضروری ہے نمبر ایک دنیا انتہان کے لیے ہے دو دنیا باقی رہنے والی نہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ قحف میں فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَابْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ہم نے دنیا میں زمین پر جو کچھ بھی بنایا ہے یہاں کے باغات یہاں کی بلڈنگز یہاں کی موٹر گاڑیاں یہاں کے بڑے بڑے شوروم یہاں کے ہر قسم کی زینت یہاں کے اس کو ہم نے دنیا کے لیے زینت بنایا ہے خوبصورتی ہے دنیا خوبصورت دکھائی دیتی ہے لیکن یہ خوبصورتی انجائے کرنے کے لیے ہے امتحان کے لیے ہے کیا امتحان ہے ہمارا دنیا میں کھو کے چیزوں میں کھو کے اس دنیا کے مالک کو یاد رکھتے کے بھولتے ہیں دنیا 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 کی چیزوں اللہ نے ان سب چیزوں کو خوبصورت بنایا ہے ان میں رہ کے تم اللہ کو یاد رکھتے کی نہیں رکھتے ہیں اور دنیا تمہاری ضرورت ہے ضرورت میں بیزی ہو کے زندگی کے مقصد کو یاد رکھتے کی نہیں رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی تو ایک زندگی ہے اس کی تیاری کے لیے میں یہاں آیا ہوں اس زندگی میں جب میں پہنچوں گا تو میں اچھا بن کے پہنچنا چاہیے میں نے نیکیاں جمع کیوی چاہیے پیسے نہیں لیکن یہ پیسے جمع کرنے میں لگا اور نیکیوں کو پسے پشٹ ڈال رہا ہے زندگی ختم ہم نے زمین پر جو کچھ بھی بنایا اس کو زمین کی زینت بنایا خوبصورتی زمین کی ہے کیوں لِنَبْلُوَهُمْ لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلَهُمْ تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں ان کا امتحان لیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھے ہیں اچھا معلومہ کہ اصل چیز چیزیں نہیں ہیں پرابٹی نہیں ہیں اصل چیز انسان کا عمل ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان میں عمل میں کون اچھا ہے کہ دنیا کی عمل میں لگتا ہے یا آخرت کی عمل میں لگتا ہے دنیا کیلئے بھاگ دوڑ ہی میں اپنی زندگی ختم کر دیتا ہے یا آخرت کی کامیابی کے لئے عمل کرنے میں اپنے وقت کو اپنی صلاحیتوں کو لگاتا ہے اپنے جسم کو کھپاتا ہے اور آگے کیا فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا اور ہم آخرت میں یعنی اس قیامت کی دن کیا کریں گے جو کچھ ہم نے اس پر بنایا ہے زمین پر اس کو ہم کیا بنانے والے ہیں بکریوی دھول بنا دینے والے ہیں سب ختم ہونے والے ہیں کھنڈر بننے والا ہے بلکہ بکریوی دھول اللہ تعالیٰ سب کو ڈھا کے ختم کر دے گا اور زمین بالکل فلیٹ ہو جائے گی کوئی اونچائی زمین میں نہیں رہے گی ساری بڑی بڑی بلڈنگیں سارے بڑے بڑے مال ساری بڑی بڑی گارڈنز اور سب کچھ یہاں کی زینت سب ختم ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے تو پتا بہت خوبصورت اور دنیا ہم نے دنیا کو خوبصورت بنیا کیوں؟ تمہارا امتحان لینے کے لئے اٹریکٹیو نہیں ہوتی تو انسان اس کی طرف دورتا نہیں لیکن یہ اس کو خوبصورت بنیا اور اس کو حکم دیا کہ تو اس میں رہ کر مجھ کو یاد رکھ اور دنیا میں رہ کے آخرت کی کوشش کر یہ امتحان ہے اس کا کہ تو چیزیں جمع کرنے میں لگتا ہے یا نیکیاں جمع کرنے میں لگتا ہے تیرا امتحان ہے اگر تیری نگاہ میں نیکی زیادہ اہم ہے نیکی جمع کرے گا اگر تیری نگاہ میں دنیا کی چیزیں اور یہاں کا مال و مطا یہاں کا پیسہ یہ اہم ہیں تو اس کے پیچھے دوڑ کے نیکیاں برباد کرے گا اسی لئے آج دیکھیں آپ دکاندار ہو بزنسمن ہو نمازیں برباد کر رہا ہے پیسے کے لئے کیونکہ تیری نگاہ میں پیسہ اصل ہے نماز اصل نہیں ہے تیری نگاہ میں مال اصل ہے عمال اصل نہیں ہے امتحان تیرا یہ ہے کہ تیری نگاہ میں آخرت کی کرنسی زیادہ امپورٹن ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے یا دنیا کی کرنسی زیادہ امپورٹن جہاں ٹیمپورٹن رہنا ہے یہی عقل یہ چلانا ہے دنیا میں تھوڑ دن رہنا ہے یہاں کی کرنسی لگتی اور آخرت میں کتنے دن رہنا ہے ہمیشہ وہاں کی کرنسی تیر پاس ہے یہاں کے سکسس کے لئے جو چاہیے تو جمع کر رہا اچھی بات ہے بھائی کون منع کیا تیر کو جمع کر لیکن وہاں جانا ہے کہ نہیں ہے ہاں کب جانا ہے رشتہ آئے گا چلو کہاں آخرت میں وقت آگئے تمہارا نہیں تھوڑا اور مجھ کو یہاں پہ کوشش کرنا ہے میرے کچھ اور ٹارگٹ سے اچھیو نہیں کیا میں نے ابھی تک کہ اس کو آپ اپنی مرضی سے آئے تھے نہیں اپنی مرضی سے جائیں گے بھی نہیں آپ اللہ کے حکم سے آئے اللہ کے حکم سے تم کو جانا ہے تمہاری مرضی چلتی نہیں ایک ہی چیز میں مرضی چلتی تمہاری کیسا جینا کتنا جینا تمہارے بس میں نہیں ہے کیسا جینا تمہارے بس میں ہے تم کیسا جیئے یہاں پہ بھلے چار دن ہو پانچ دن ہو مہینہ ہو سال ہو جتنا تم جیئے یہاں پہ جتنے سال دنیا میں جیئے کیسا جیئے کیا کیا تم نے جمائے نہیں اپنے آپ کو تم نے کیا بنائے یہ اصل ہے باہر کیا جمائے یہ اصل نہیں ہے لیکن شیطان انسان کو وہی دھوکہ دیتا میرے پاس یہ ہونا چاہیے میرے پاس وہ ہونا چاہیے میرے پاس یہ چیز ہونا چاہیے تو دنیا میں میرا سٹاٹس اونچا ہو جائے گا ہوتا نہیں بھی ہوتا آخرت میں یہاں سٹاٹس بنانے میں تھوڑی سی زندگی اس کے بعد مرنا ہے چالیس پچاس سال آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے وہاں ہمیشہ رہنا ہے ہمیشہ کے مقابلے میں ساٹھ سال کیا ہزار سال بھی کچھ نہیں ہے وہاں ہمیشہ 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 رہنا ہے کبھی موت نہیں آئے گی وہاں کی تیاری تُو نے کیا کی ہے یہاں معلوم ہے موت آنے والی ہے ساٹھ سال ستر سال اسی سال سو سال والا تو جیتا بھی نہیں یہاں پہ کوئی سو سال سے زیادہ تُو نہیں رہنا ہے یہاں پہ سو سال کی تیاری ہیں اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی تیاری نہیں تو کر رہا کیا تو یہاں پہ وہاں جا کے کروں گا نادان وہاں نہیں کر سکتے تیاری یہی رہ کے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے وہاں بدلہ ہے یہاں کوشش ہے یہی رہ کے وہاں کی کوشش تجھ کو کرنا ہے ایک ایک کر کے دن جا رہا ہے ایک ایک کر کے سال نکل جا رہا ہے اور تو وہاں کی کوشش نہیں کر رہا ہے تو دنیا کی چیزوں میں لگا ہوا ہے دنیا اصل نہیں ہے آخرت اصل ہے دنیا اصل نہیں ہے آخرت اصل ہے دنیا فنا ہونے والی ہے ختم ہونے والی ہے آخرت باقی رہنے والی ہے دنیا میں مال کام آتا ہے آخرت میں آمال کام آئیں گے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے کیا تیاری کیا اس کی آدمی کو سوچنا ہے ہر آدمی کو اس کا فیصلہ کرنا ہے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے دنیا کا حال ایسا ہے دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو جب پانی زمین پہ برسا یہاں سے انا جگا پھل ہوگے جانوروں کیلئے گھاس ہوگی انسان اور چوپائے جو کھاتے ہیں اور جب زمین میں سب ہریالی ہرا بھرا ہو گیا پھل ہوگے انا جگا اور ہریالی ہوگی جانوروں کے لئے بھی انسانوں کے لئے بھی اور زمین ایک دم خوبصورت اور پوری مزین ہوگی کھیتی باڑی سے پھلوں سے اور گھاس سے ایک دم ہریالی آگئی دل کو لبھانے والا منظر دکھائے دینے لگا کیسا ماہول ہو گیا ایک دم اللہ فرماتا ہے جب پوری طرح سے زمین مزین ہوگئی وزینت وَضَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا اور زمین کے جو مالک تھے کھیتی باڑی والے گارڈن والے انہیں ایسا لگا کہ اب تو ہماری فصل پوری پکی ہوگئی اب بس فصل کاٹنے کی دیر ہے پھل توڑنے کی دیر ہے سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے وی آر ان کنٹرول ہم کنٹرول میں ہیں بس ایک دم سب کچھ ہمارا ہی ہو گیا دیکھو کیسے خوبصورت پھل لگے ہوئے ہیں پیڑوں پر کیسی ہریالی ہے اور کیسے پیداوار ہماری ہے سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے وَضَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا اچانک ہماری طرف سے عذاب آ گیا رات میں یا دن میں پورے کھیت میں آگ لگ گئی پوری بارش سے سارے پیڑ برباد ہو گئے آپ دیکھیں کوکن میں سیکڑوں پیڑ بعض لوگوں کے آم کے باغات تھے ایسی آنڈھی اور ایسی ہوا ہی کہ سارے باغات کیا ہو گئی سارے پیڑوں کھڑ گئے سب تباہ کتنے علاقے ایسے ہیں آپ دیکھیں پیداوار اچھی خاصی فصلے ہیں لمبے دور دور تک کھیتیں آسٹریلیا دیکھیں ایسی آگ کے سب ختم ہمارا حکم آیا رات میں آیا یا دن میں آیا وہ ساری فصل وہ سارے کھیت وہ سارے باغات وہ سب کچھ کیا ہو گیا تباہ ہو گیا رات و رات دن میں تباہ ہو گیا سب کا سب ہم نے کیا کر دیا کارٹ کے ایک دم ختم پوری زمین ایک دم کیا ہو گئی فصلے سب ختم ہو گئی ایسے جیسے کل تھا ہی نہیں کچھ یہاں پر جیسے کل کچھ تھا ہی نہیں یہاں پر کَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِيَ تَفَكَّرُونَ ہم بس ایسی مثالیں بیان کرتے ہیں ایسی اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں تاکہ لوگ غور کریں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے ملکوں میں کتنے علاقوں میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے اچانک سیلاب آتا ہے اچانک آندھی توفان آتا ہے اچانک زلزلہ آتا ہے اچانک آگ لگ جاتی ہے اور لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں پراپٹیز جل کے راک ہو جاتی ہیں بڑی بڑی کمپنی کے مالک ہوتے ہیں سب جل کے ختم ہو جاتا ہے کل کروڑ پتی تھا آج راستے پہ آدمی آ جاتا ہے یہ ایسی زندگی ہے یہ ایسی دنیا ہے یہاں کی تیزوں کا یہ حال ہے آج ہے کل نہیں ہے آج ہے کل نہیں ہے اس کے اوپر ہم فخر کر رہے ہیں اس کو جمع کرنے میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے اپنی اتنی عالی صلاحیتیں جو اللہ نے ہم کو دی اس کے اوپر خرچ کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان چیزوں کو جمع کرنے میں ہم لگ رہے ہیں سارا جمع کرنے کے بعد ہم لوگوں کو فرشتے جمع کر لیتے ہیں ہم نے سب کو جمع کر لیا لیکن ہم جمع ہو جاتے نا فرشتہ ہم کو دنیا سے اٹھا کے لے جاتا سب ختم اتنی غیر یقینی دنیا کے لیے اپنی ساری صلاحاتیں ہم لگا رہے ہیں ہم سے زیادہ نادانہ اور کون ہوگا جہاں رہنا نہیں ہے وہاں کے لیے سب کچھ اپنا نچھاور کر دیتے ہیں اور اس اللہ کے لیے کیا اس آخرت کے لیے کیا جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس اللہ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں جو ساری چیزوں کا مالک ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی ہے جو دے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے اور جو روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا ہے اس اللہ کے لیے ہماری زندگی کا کتنا حصہ ہے اس اللہ کے لیے ہماری زندگی کا کتنا حصہ ہے ہم کو خود اپنے حال پر غور کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں مستورد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہی ما الدنیا فی الاخرہتی اللہ متل ما یجعل احدکم اصبعہ فالیندر بیما ترجع آپ نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے انگلی بس سمندر میں ڈبوئے اور انگلی نکالیں اس انگلی پہ کتنا پانی آتا فالیندر بیما یرجع دیکھے کہ اس کی انگلی پانی میں سمندر میں ڈبونے کے بعد کتنے پانی کے ساتھ باہر آئیں اتنی دنیا کی زندگی کی مثال ہے دنیا کی حیات یا دنیا کی چیزیں آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سمندر میں انگلی ڈبو کے نکالے تو ہاتھ کو کتنا پانی لگتا کیا ہے ایسیت اس پانی کی اور سمندر کتنا بڑا ہے وہ زندگی کتنی بڑی ہے اور اس کی آخرت کی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں دنیا کی کتنی کم ہے اس کے مقابلے میں حقیر ہے کچھ حیثیت اس کی نہیں ہے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے تو آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی حقیر اور اتنی کم ہے آخرت اتنی زیادہ ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دنیا کی حیثیت کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بسوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزرے داخل من بعد العالیہ عالیہ سے مدینہ میں اونچی زمین ہے وہاں سے آپ مدینہ میں داخل ہوئے اور آپ بازار سے گزرے وَالنَّاسُ كَنِفَتْحُ اور آپ کے آس پاس دائیں بائیں لوگ بھی ساتھ چل رہے تھے فَمَرَّ بِجَدٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ تو راستے میں آپ نے دیکھا ایک بکری مردار پڑی ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے کانوالی ہے چھوٹے کانوالی بکری مردار پڑی ہوئی ہے فَتَنَا وَلَهُ فَأَخَذَ بِعُدُنِهِ آپ نے اس بکری کو اٹھایا کان پکڑ کے آپ نے اٹھایا مریوی بکری اس کو اٹھایا فَمَا قَالَ اَيُّكُمْ يُحِبُ أَنَّ هَذَ لَهُ بِدِرْهَمْ تو میں سے کانی بات پسند کرے گا کہ ایک درہم میں اس کو یہ مل جائے فَقَالُ مَا نُحِبُ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ صحابہ نے کہا کچھ بھی دے کے یہ لیں گے نہیں ہم اس کو لے کے کریں گے کیا ہم اسے کوئی پسند نہیں کرے گا کہ تھوڑا سا کچھ خرچ کر کے یہ بکری اس کو ملے مریوی بکری اور وہ لے کے کرے گا کیا اور کہا اَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ ایسی کسی کو مل جائے تو ٹھیک ہے ایک درہم بھی نہیں درہم سے بھی کم فری مفت میں اگر یہ بکری کسی کو مل جائے تو لوگیں اَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ قَالُ لَا صاحب نے کہا نئی ہم کو نئی چاہیے قَالَ ذَلِكَ لَهُ ثَلَاثًا تین بار آپ نے پوچھا چاہیے تم کو چاہیے چاہیے مفت میں چاہیے لوگوں نے کیا کہا قَالُو وَاللَّهِ لَوْ كَانَ حَيِّن كَانَ عَيْبًا فِي کہا اللہ کے رسول اللہ کی قسم اگر یہ زندہ بھی ہوتی نہ بکری عیبدار تھی چھوٹے کانوالی ہیں لِأَنَّهُ أَسَك فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّت اب تو مریوی ہے اب لے کے کون کیا کرے گا اس کو زندہ بھی تھی تو عیبدار تھی کوئی خریدتا نہیں اس کو اب تو یہ کیا ہے مردار ہے مریوی ہے اب کیا قیمت کو اس کے لگا سکتا ہے فَقَالَ فَوَاللَّهِ لَا الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ کہا اللہ کی قسم قسم کھا کے کہا کہا اللہ کے نزدیک یہ بکری اس سے بھی زیادہ کم قیمت ہے جتنی تمہاری نگاہ میں دنیا اللہ کی نزدیک اس بکری سے بھی زیادہ کم قیمت ہے جتنی اس بکری کی قیمت تمہاری نگاہ میں ہے جتنا حقیر تم اس بکری کو سمجھ رہے ہو اس وقت میں اس سے بھی زیادہ حقیر یہ ساری دنیا کی زہب و زینت اللہ کے نزدیک ہے کوئی وعلوم نہیں اللہ کے پاس اس کی جو فنا ہونے والا ہے اس کی کیا قیمت جو ختم ہونے والی چیز ہے اس کی کیا قیمت اس کی کوئی قیمت اللہ کے پاس نہیں ہے آخرت اتنی زبردست ہے جنت اتنی آلہ ہے اس کی کوئی ویلو نہیں ہے اس کی کوئی ویلو نہیں ہے اللہ کے نزدیک اس کی اتنی بھی قیمت نہیں جتنی تمہارے نزدیک اس مریوی کم چھوٹے کانوں والی بکری کی قیمت ہے مردار پڑیوی بکری کی قیمت اللہ کے نزدیک دنیا کی اتنی قیمت بھی نہیں ہے تو جس کو اللہ بے قیمت جانتا ہو اس کو ہم قیمتی سمجھ لیں اور اللہ کو خوش کریں گے ہم جس کی اللہ کی نزدیک کوئی ویلیو نہ ہو اور ہم اپنے دل کے جذبات اپنی رات دن کی فکریں اور دن بھر کی کوششیں پوری اس کے لئے لگا دیں اور اللہ کو بھول جائیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری قیمت ہوگی بے قیمت کی پیچھے دوڑنے والا بے قیمت بے قیمت کی پیچھے دوڑنے والا خود بھی اپنے آپ کو بے قیمت بنا لیتا ہے ہماری مثال اس انسان کی طرح ہیں جو کٹیوی پتنگ کو پکڑنے میں دوڑ رہا ہیں اور دوڑتے 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 چھت پر سے گر کے مر گیا ایسی چیز جس کی کوئی خاص ویلیو نہیں تھی اس کے لئے اپنی زندگی برباد کر دی اپنی زندگی ختم کر دی ایسے آدمی کو کوئی عقل مند کہے گا ہماری مثال وہ ایسی ہے جبکہ آخرت ہمارے لئے پوری موجود ہیں اس کے لئے ہم کچھ کر کے اپنا مقام وہاں بنا سکتے ہیں اللہ کے پاس اپنا مقام بنا سکتے ہیں آخرت کی زندگی میں اس سے بہتر نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنی پوری زندگی کو کس پر خرچ کر دیتے ہیں دنیا پر ہے جو کہ ختم ہونے والی ہے ہم اپنے باہر چیزیں جمع کرنے میں لگتے ہیں اور جیسے ہی سب جمع لیتے ہیں ہم لوگ فرشتہ ان کے بیچ میں سے ہم کو اٹھا کے لے جاتا ہے کتنی افسوس کی چیزیں سوچیں یہاں میرا گھار یہ پیسہ یہ سب کچھ میرے دیورات میرے اطراف جمع یہ میرا اور ان کے بیچ میں سے فرشتہ ہم کو نکال کے لے جاتا ہے کیا فائدہ کیا فائدہ اس ساری کوشش کا کہ اس کا انڈ کیا ہے اس کا معال کیا ہے اس کا انجام کیا ہے اس کو چھوڑنا ہے اس کو چھوڑنا ہے اور معاملہ اگر اتنا ہی ہوتا تب بھی اتنا سیریس معاملہ نہیں تھا کہ دنیا کو چھوڑنا ہے یہ جو زندگی گزاری تُنہے پچاس ساٹھ سال جتنی بھی ملی اس کا پورا حساب آخرت میں دینا ہے کیا کیا تُو دنیا میں اتنا ٹائم ملا تجھ کو رات دین رات دین رات دین ہفتے 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 مہینے 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 سال 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 گزر گئے اتنا ٹائم تیرے پاس تھا کیا کیا تُو اس میں کس چیز کو تُو نے سب سے زیادہ ویلیو دیا اپنی زندگی میں پیسے کو گھر کو گاڑی کو سونے چاندی کو اور اللہ کو کیا تیری زندگی میں اللہ کا مقام تھا ان ساری چیزوں کا مقام تھا اللہ کا مقام کیا تھا تیرے دل میں تیری زندگی میں آخرت کی کیا اہمیت تھی تیری زندگی میں دنیا کی تو بہت اہمیت تھی آخرت کیلئے کیا کیا تُو اللہ کیلئے تُو کیا کس کے لئے جیا تُو اللہ کیلئے جیا یا چیزوں کیلئے جیا تو تُو نے اسی کو اپنا رب بنایا تھا تیری پوری زندگی کی ساری فکریں اور کوششیں اسی کے لئے تُو نے تو رب کا مقام دے دیا اس کو یہ تو اللہ کیلئے ہونا چاہیئے تھا قُلْ إِنَّ Şَلَاٰتِ وَنُسْكِ وَمَحْيَائِ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ نبی سے اللہ کہہ رہا کہو اے نبی آپ بولو کیا کیا بولنا قُلْ إِنَّ سَلَاٰتِ CF میری نماز وَنُسْكِ میری قُربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لئے ہے میرا جینا اور مرنا کس کے لئے ہے اللہ رب العالمین کے لئے تو کس کے لئے جی رہا ایمبیشن میرا ہے مجھ کو یہ بننا ہے مجھ کو یہ کمانا ہے اتنے سال میں یہ کرنا ہے میرا یہ ٹارگٹ ہے اچھی بات ہے لیکن اللہ کو بھولا کے آخرت کو برباد کر کے آمال کو خراب کر کے اپنے باطن کو بگاڑ کے اپنی زندگی کو تباہ کر کے تو یہ پانا چاہتا ہے جس کو چھوڑنا ہے تجھ کو پاگل آدمی ہے تو تجھ سے زیادہ دیوانہ کوئی نہیں ہے چاہے دنیا کی ساری بڑی سے بڑی یونیسٹی تجھ کو سب سے عقل مندی کا تمغا دے دے اللہ کی میزان میں تو کچھ نہیں ہے اللہ کے نزدیک تو بے وقوف ہے جاہل ہے اصل کامیابی آخرت کی ہے دنیا کی نہیں ہے دنیا ختم ہونے والی ہے یہ ختم ہونے والی ہے اور کم قیمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا کا مسئلہ کیا ہے باتیں بہت ہیں میں وقت میرا ختم ہو گیا ہے کچھ باتیں اتنی کافی سمجھتے ہیں ورنہ دنیا کی برائی کرتے بیٹھیں گے بہت وقت اس کے لئے لگے گا کم سے کم ہر ایک کو اتنا تمعلومیں کہ چھوڑ کے جانا ہے یہی اس کی برائی کافی ہے لیکن دوسری برائی اس کی یہ ہے کہ اگر دوسری برائی کافی ہے